چیئرمن سینٹ سپیکر اور ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ قبل مسترک تحریکی مخالفت میں انتیس اور حق میں سولہ ووٹ ڈالے گئے راجہ زفر الحق نے کہا ارکان کو پہلے عبام کا سوچنا چاہیے مشاہد اللہ کہتے ہیں جس کا دعو لگے سیلری بڑھا لیتا ہے شہری رحمان بولی موجودہ صورتحال میں غریب تبکہ سب سے پہلے ہونا چاہیے مسلم لیگ کاف اپنے مطالبے پر جٹ گئی وفاقی وزیر شفقت محمود بھی منانے میں ناکام چودری پرویز الہی کا اتحادی معاملات پر بات چیت سے گریز کہا جہانگیر ترین کی کمیٹی میں جو تیہ ہوا اس پر عمل کیا جائے پھر نئی کمیٹی سے بات ہوگی شفقت محمود کہتے ہیں کاف لیگ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے کرونا وائرس نے چین میں مزید ستاون زندگیاں نگل لی ہلاکتوں کی تعداد تین سو اکسٹھ تک جا پہنچی کیسز کی تعداد سترہ ہزار سے تجاوز کر گئی دنیا کے چوبیس ممالک میں ایک سو پچاس مریض سامنے آگئے آسٹریلیا نے چین سے باپس آئے شہریوں کو آبادی سے دور آئیلنڈ میں منتقل کر دی پاک چین براہ راست فضائی آپریشن بحال واپس آنے والوں کو سکریننگ کے بعد گھر جانے کی اجازت ملی معاونی خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں چینی سفیر نے مشکل گھڑی میں اعتماد اور حمایت پر شکریہ ادا کیا بولے امید ہے بابا پر جلد کابو پالیں نواز شریف کی نئی میڈیکل ریپورٹس محکمہ داخلہ کو موصول پنجاب حکومت کا میڈیکل بورڈ ریپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے اور اس کے بعد زمانت میں توسیع کا فیصلہ کرے گا نیب زیرو کرپشن اور سو فیصد ترقی پر یقین رکھتا ہے چیئرمن نیب کی زیرے صدارت کارکردگی جائزہ اجلاس کہتے ہیں بد انوانی کے خاتمے کے لیے ہم سب متحد ہیں نیب کے مقدمات میں سزا کی شرعہ ستر فیصد قصور میں منسپل کارپوریشن کے اہلکار بد تمیزی کرنے پر سراپہ احتجاج کھوڑے سے بھری ٹرالیاں محکمہ انٹی کرپشن کے گیٹ کے آگے کھڑی کر دی مظاہرین کا ڈیپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو تبدیل کرنے کا مطالبہ موسیقی